صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو وہ نوٹ کر کے پورا آپ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں دیکھی نماز کا حال بیان کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پوری نماز انہوں نے بیان کی کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے شروع نماز میں رفول دین کیا پھر سینے پہ حال بانا پھر اس کے بعد آپ نے تین جگہوں پر اور رفول دین کیا کہ جب رکو میں گئے تو رفول دین کیا رکو سے سروح آئے تو رفول دین کیا اور چیسری رکھات میں اٹھتے ہوئے رفول دین کیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سمنتہ ہی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی درگ نہیں کیا اور فیقیہ اور مسلکی جو اصطلافات سے قطعے نظر جو حدیث کے اندرہ ہے وہ یہ حدیث کے اندرہ بھی صحیح مسلم کے اندرہ بھی اور دیگر روایتوں کے اندر بھی جو حدیث کی مستحر پتا ہے اس کے اندرہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفول دین کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفول دین کی عباد میں طلب کر دیا تو اس کے لیے تاریخ کی تائین چاہیے کہ پہلے کون سا عامل تھا بعد میں کون سا عامل ہوا جبکہ حضرت وائلی کے مجر سن دس ہجری میں آتے ہیں یعنی سن دس ہجری کے بعد وقت نہیں بہتتا ہے سن دس ہجری کے بعد جو ہے ربی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کا آخری عمل یہی تھا کہ آپ رفول دین کیا کر دیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ رفول اگر منصوب ہو گئی پہلے تھی بعد میں ختم ہو گئی ان کے پاس دلیل ہونا چاہتے ہیں کہ حضرت وائلی میں ہو جن کی صاف حدیث ہے جو مصنف ابن عبی شایفہ میں مصنف عبدالعزاق کے اندر موجود ہے کہ میں نے دیکھا اور صحیح روایت ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے گھڑیوی روایت ہے جھوٹی روایت ہے ہم علامہ اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ اس روایت کو صحیح کہا ہے تو اس سنسلے میں ہم مسلکی اختلافات سے قطعے نظر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سنی پرہات بھی بڑھنا چاہیے رفول دین بھی کرنا چاہیے عامل بن جہر بھی کہنا چاہیے امام چاہے ہو یا مقتدی ہو چاہے وہ یعنی جہری نماز ہو چاہے صدی نماز ہو چاہے طرح نماز پڑھنے والا ہو سب کو سر ساتھے بھی پڑھنا چاہیے یہ نبی کا طریقہ ہے اب نبی کے طریقے پر اگر مسلکی طریقوں کو لوگ ترجیح دیتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اپنا فیصلہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے بتائے گی خود تحقیق کر رہتے ہیں میں اپنے طرف نے کہا الحمدللہ دنیا سمٹ کر کے جو ہے گاہ بن گئی دنیا آنچ سمٹ کر کے گاہ بن گئی یہ کوئی چیز آپ کے پہنچ سے دور نہیں ہے ہر چیز سچائی جاننا چاہیں گے تو سچائی آپ کی انہاک کے لیچے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی صرف تھوڑی سی جتے ہیں یہ جو انگیا میں جو ہنپی ماننے والے ہیں ہم نے اسی وجہ سے مسلک کا نام نہیں لیا کسی کو چھہڑنا نہیں چاہتے کسی کو چھہڑنا نہیں چاہتے وہ جدل اور اطلافات ہم بڑھانا نہیں چاہتے اس لئے کی اس میں خیر بھی نہیں اور میرا اپنا گفتگو کا انداز یہ ہے کہ میں اللہ کی کتاب اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر مسئلے میں فائسل مانتا ہوں وہاں سے ہر کوئی نمائے مل جائے تو نہ تو مجھے مسئل سے کچھ لینا دینا ہے نہ مذہب سے لینا دینا ہے سب کو ہم اپنی اپنی جائے پر حق پر مانتے ہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سارے بشر تھے حق کرنے پر توجہ دی کوشش کی اور بشر ہونے کے لاتے ان سے غلطیاں بھی ہوئی جن میں وہ حق پر آئے کتاب اور سنت کے ساتھ دیتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور جہاں پر کتاب اور سنت کا ساتھ وہ چھوڑتے ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کی حضرت و احترام میں ہمارے یہ کوئی کبھی نہیں آتی ہے رد رفالدہ ان کے بھی کچھ حادیث ہیں وہی میں نے کہا تھا کہ وہ منصوب مانتے ہیں اور شروع میں تابات میں ختم ہو گیا اس کے لئے دلیل چاہیے تاریخ متحن ہونا چاہیے کہ کب منصوب ہوئے جبکہ اپنے بتایا کہ سن دس ہجری میں بھی ثبوت موجود ہیں آخر میں ٹیپ مجھے